اسلام علیکل جی میرا نام محمد عثمان سیل ایڈوکیٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عثمان لو آکیڈمی آج کس فیڈیو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ایل ایل بی کے سٹوڈنٹ کے اقزامز کس سٹیٹ کو کنڈکٹ ہوں گے اگر آپ جاب یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں آئیو بھی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں یا ازاد جمہو کشمیری یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں آپ کو اپنی پرپریشن کس طرح سے کرنے چاہیے ڈیلی کا کتنا سٹوڈی کرنا چاہیے اور کونسی بکس یا کونسی سورس کو اختیار کرنا چاہیے کہ آپ کے زیادہ اچھے مارکس آسکیں سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ آپ کے اقزام کی سٹیٹ کو کنڈکٹ ہوں گے اگر پنجاب یونیورسٹی کی بات کریں تو پنجاب یونیورسٹی کے اقزام جولائی کے انڈ پر اور اگست کے میٹ تک سٹارٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسیز ہیں اگر میں بات کروں آئیو بی یونیورسٹی کی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی تو آپ کے جو اقزام ہیں ان کے چانسیز ہیں کہ سپتمبر اکتوبر میں کنڈکٹ کیا جائیں گے اگر میں بات کروں ازاد جب وہ کشمیر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ کی تو آپ کے جو اقزامز ہیں لیل بی کے وہ اکتوبر نومبر میں جا کے سٹارٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسیز ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سورس کے تھریز ری اپنی تیاری کو یقینی بنانا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ ایزی لینگویج والی بوکس کا انتخاب کریں اگر آپ کو نہیں سمجھ چلتی تو آپ میرے نیچے دیکھے نمبر پر میرے سار رابطہ کریں آپ کو ایزی لینگویج میں ریٹن نوٹ فرام کیے جائیں گے ریکارڈڈ اور لائیو لیکچرز بھی اویلیبل ہیں آپ چاہے تو ہمارا آن لین سیشن بھی جوائن کر سکتے ہیں نیکسٹ اگر بات کریں تو ہمارے پاس کتنا ٹائم باقی ہے تو اس کا اندازہ آپ اپنے یونیورسٹی کے حوالے سے لگا سکتے ہیں آپ جس بھی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں یا جس بھی یونیورسٹی سے ایفلی ایٹڈ کالیج کے سٹوڈنٹ ہیں آپ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ون منت ہے ٹو منت ہے تھری منت ہے یا بھی آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ریمیننگ ہے تو آج کس ویڈیو میں اتنی معلومات تھی کہ ایل ایل بی کے اگزامز کی سٹیٹ کو کنڈکٹ ہوں گے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نوانے والی ویڈیو بروقت ملتی رہے تو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر اینڈ بی شوال دا بیسٹ